کیا زواہری کی ہتیاں کے بعد اس کا آتنکی سنگٹھن ختم ہو جائے گا یا پھر سے کوئی اس کی کمان سمحلنے کے لیے آگے آئے گا ایک نام ہے جو زواہری کی جگہ لے سکتا ہے وہ ہے سیف الادیل الگ الگ میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ سیف الادیل زواہری کا اترا دھکاری بننے کی خطار میں سب سے آگے کھڑا ہے امیرکی خفیہ ایجنسیاں کہتی ہیں کہ آدیل مصر کی سینہ کا پورو دھکاری ہے وہ الخائدہ کا سنستھاپک صدد سے ہے آدیل انیس سو اسی کے دشک میں الخائدہ کے پورو ورطی آتنکی سموہ مختب الخدمت میں شامل ہوا تھا اسی دوران وہ اسامہ بن لادین اور ایمان الزواہری سے ملا ان کے ساتھ مل کر آدیل ان کے ایک انہ آتنکی سنگٹھن مشر اسلامی زہاد میں شامل ہو گیا اس نے انیس سو اسی کے دشک میں افغانستان میں روسی سینہ سے بھی لڑائی لڑی تھی سیف الادیل کبھی اسامہ بن لادین کا سرکشہ پرمک بھی تھا دوہزار ایک سے وہ ایف بی آئی کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ہے اور اس کے بارے میں جانکاری دینے والے کے لیے دس ملین ڈالر کا انام رکھا گیا ہے الادیل کو لے کر امریکی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسے امریکہ کے ناغرکوں کو مارنے ہتیا کرنے کے چلتے موسٹ وانٹیڈ کے لسٹ میں رکھا گیا ہے میڈیا ریپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ امریکی سینہ 1993 سے سیف الادیل کی تلاش کر رہی ہے دراصل 29 سال پہلے سومالیا کی رازدھانی موگا دشو میں امریکی سینہ نے ہیلیکاپٹرز سے گھات لگا کر حملہ کیا تھا اس گھٹنا کو بلیک ہاگ ڈاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں 18 امریکی مر گئے تھی سمیہ الادیل تیت سال کا تھا اکٹوبر 1993 میں امریکی سینکوں نے سومالی رازدھانی موگا دشو میں وناشکاری چھاپے ماری کی تھی ان کا اددیش طاحتور سومالی سردھار جنرل محمد فرہا ایڈٹ کے پرموک سہیوگیوں کو پکڑنا تھا لیکن امریکی سینہ کو ایڈٹ کی ملیشیا سینہ سے بھینکر پرتی رود کا سامنا کرنا پڑا دو امریکی بلیک ہاگ ہیلیک آپٹرز کو مار گرائی گیا جن میں کئی امریکی مارے گئے تھی اب کئی سمچار آؤٹلٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اسامہ بن لادین کی موت کے بعد الادیل اکمہتو پون رننیتی کار کے طور پر اُبھرا ہے حالانکہ کچھ میڈیا ریپورٹس یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران میں اس کی اپستتی کے کارن اسے آتنگوادی سموہ کا پرموکھ بنانا چٹیل ہوگا وہ بلیک ہاگ ڈاؤن گھٹنا کے بعد سیران میں ہی رہ رہا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے نیوز 24